صدر جمہوریہ کے خدبے کے موشن کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیر آزم ڈرتے ہیں اور کابتے ہیں اس ملک کا نام چائنہ ہے اور اس چین نے پینٹالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرد پر ہمارے بیس سپاہیوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایٹ تک ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر ایک گاؤں کو بنا دیا نکولا سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیر آزم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سلمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خفضہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیر آزم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر آزم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف بگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک اندولن جیوی ہوں میں ایک اندولن جیوی مجھے اس کا فقر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطلت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی پور پر بنا دیا اور انہ چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انہ کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ معذرت کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تھوڑا تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جان وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ زوخ ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنبیدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خواف طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ہیڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبح کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے ہیں تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روٹ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیڑھ سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے ہیں کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبح کی عظمت کو نستنابود کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے ہیں آپ درتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے کہ بیٹا کاشی متورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیل نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑ رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھ ڈیسمبر کا بابری مسجد کو تحید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جبر کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتہ پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو کاخروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں دالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دھوڑنا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سوئے میں آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کوئی فیکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر سپیکر آگے ہیں سر اب تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جی بھی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاف موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کش ہے انخلاف سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی آپ کی بہارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں نہیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر حاصل کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑکا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرنٹیو شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیس فل پھوٹس کرنا چاہیے کون ہوتا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہا سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آوارڈ دیتی ہیں آپ سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لیے کون روئے گا کیا وزیراعظم روئیں گے کیا وزیراعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ہاں ایک ایسر ایک ایسر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑے سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں آپ واہ واہ معنی واقعے میں آپ کی ایک نامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹس پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پچاس سے زائد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا چھتیس جنر سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹ سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہے آپ کا ہم منسٹر آپ روک نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو لاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک طرف تو اب تک نہیں پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیکپورڈ ڈسٹرکس ڈیتی آئیو کے سیمانچل مسلم ڈومنیٹڈ ہے سر سیمانچل میں کٹیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائے سر مائنورٹیز پر تین سکولشپس کی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈیونڈ کرو سرکار نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا بشواس چار سو ستیس کورڈ پی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مائنورٹی سکولشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک سٹی سکس تھاؤزن مائنورٹی سکولشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ ایلٹریسی مسلمانوں کیے لیڈیز کیے آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لیے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاف آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیریعظم میں دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے زلِ الٰہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمانِ خنجر لہو پکارے گا آستی کا بہت بہت شکریہ سر آ popular چپ رہے گا جو چپ رہے گا آیتہ اپنی اپنی نeken آ passé آیتہ آیتہ